اسلامی ویڈیوز مارے مرزوان چیما ویڈیو آف کیپٹل سمارٹ سیٹی آج کی اس ویڈیو میں جو کیپٹل سمارٹ ٹی میں نئے ٹیکسز اپلائی ہو رہے ہیں جس کو اڈریس کریں گے کیپٹل سمارٹ ٹی کے چیف اپریٹنگ آفسر ملک محمد اسلام صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹل سمارٹ ٹی کے ڈائریکٹر سیلز اور مارکٹنگ مجیمہ خان صاحب اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک فیاض حیدر صاحب جو کہ سی ایو ہیں کرنٹ ایج اسوسیٹس کے اس ویڈیو میں ہم ٹیکسز اورینٹڈ ایشیوز کو جو کہ میمبران کے لیے بہت ضروری ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انویسٹ کر رہے ہیں ان کو اڈریس کریں گے تو فرسٹ آف آل سٹارٹ کرتے ہیں ملک محمد اسلام صاحب سے کہ سر کل آپ نے ایک انٹریو میں یہ بات کی کہ ہم آنے والے دنوں میں کیپٹل سمارٹ ٹی میں پانچ سال کے لیے جو میمبران ہیں ان کو ٹیکس کی رائے دے رہے ہیں تو سر اس حوالے سے کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ لیکن آج جگہ جو سیشن ہے نا وہ ہمارا جو فیوچر میں ٹیکس کی ابھی جو نیا آیا ہے بجٹ یا بیل پاس ہوئے اس کے بارے میں دسکرس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس ٹیکس میں جو انکریز ہے اس کے بارے میں جو پراب گونڈا نظر آ رہا ہے میڈیا میں شوشل میڈیا بے خاص کر اور ہماری ٹی وی چینلز پہ بھی اس پہ میرا خیال ہے کہ ہم بات کریں اور آخر میں ہماری چیئرمنٹ صاحب نے اور ہماری ٹیم جو ہے بورڈ آف منجمنٹ اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر زیادہ پریشر ہے لوگوں پہ تو ہم ایسا کوئی نیا سیکٹر لانچ کریں جہاں پہ ٹیکس کی رسپانسبلٹی فار فیو ایئر وہ ہماری کمپنی کی ہو اس اس لئے میں آپ سے بات کروں گا سب سے پہلے جو ٹیکس ہے جو ابھی بجٹ آیا ہے نیا یا جو ٹیکس بل پاس ہوا ہے اس میں میرے اپنے اندازے کے مطابق ٹیکس کوئی نہیں بڑھا کیونکہ اگر میں بات کرتا ہوں نا کہ جو پرادکٹ ہم سیل کر رہے ہیں جو ہمارے میمبرز ہیں وہ موسٹلی جو فرسٹ کٹیگری ہے فیفٹی ملین والے سلیب کے اندر ہی فال کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی پرادکٹ اس وقت تک فیفٹی ملین سے زیادہ نہیں ہے سوائے آٹھ مطلبہ کہ جو کمرشنل پلات آئیں گے ہمارے فیوچر میں مین بولیو آٹھ پہ وہ فیفٹی سورے زیادہ ہوں گے مگر باقی ہماری جو نائنٹی نائن پرسنٹ جو پرادکٹ ہیں وہ اندر فیفٹی ملین ہے تو پہلے بھی وہ جو ٹو تھرٹی سکس سی اور ٹو تھرٹی سکس کے دونوں کا جو سلیب ہے وہ بدور سلیب تھا تھری پرسنٹ ابھی فیفٹی ملین تک جو سلیب تھری پرسنٹ ہے یہ میرے زیرو انکریز تو کیپٹر سمار سیٹی لہورٹ سمار سیٹی اور رائل آرچر مطان شودہ ساہیہ وال اور جو بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں ریل سٹیٹ کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر زیرو پرسنٹ انکریز ہے ٹیکس کی نمبر ہمارے تو یہ بات سب کو پتا ہے اور کلیر ہے اور نمبر ٹو جو پروجیکٹ ہماری بہت پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ ہے جو کہ تھوڑے سے کمرشل ہوں گے اس پہ اگر وہ فیفٹی ٹو ہنڈر ہے اس کے بڑا جو انکریز ہے صرف ہاف پرسنٹ ہے جو بہت زیادہ انکریز نہیں ہے اور اگر ہنڈر سے زیادہ ہے وہ ون پرسن انکریز ہوئا ہے جو کہ فور پرسنٹ ہے اور نمبر ٹو یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ٹیکس جو اڈوانس ٹیکس ہیں اور جتنا بھی آپ پے کر دیں آپ تھری سے فائی بھی کر دیتی گورنمنٹ تو یہ اڈوانس ٹیکس ہے یہ آپ نے جو بھی ٹیکس پے کرنا ہے فائلر نے اس میں اڈجسٹ ہونا ہے تو اگر وہ جو ہمارا پوائنٹ زیرو ون پرسنٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے اوپر جو انکریز ہوا بھی ہے اگر ہاف پرسنٹ تو وہ اڈجسٹیبل ہے وہ بھی تو جو ارجنل تھا تھری پرسنٹ وہ بھی اڈجسٹیبل ہے اور ویسے بھی اڈجسٹیبل تھا تو اس میں کوئی بڑا وہ دراسٹ کوئی چینج نہیں ہے زیرو پرسنٹ انکریز ہے اور آج کال جو زیادہ ٹیکس کی جو برڈن ڈریکٹ ہے پیمنٹ کی اوپر وہ صرف یہی دو تھی باقی کوئی نہیں ہے اب ایفی ڈی کا بڑا شور ہوا ہوا ہے کہ وہ فائی پرسنٹ تھی اس اس لئے میں ہماری میٹنگ کی میسٹر سے اور مختلف داروں سے اس میں ہم نے یہ پھر ہم نے کروایا کہ جو ایفی ڈی ہے نمبر من وہ تو ڈیولپر کی ریسپانسپلٹی ہے وہ بائر اور سیلر کی نہیں ہے میرا خیال ہے جان تک نمبر ٹو وہ جو فائلر ہے اس کی تھری پرسنٹ ہے جو لیڈ فائلر کی جو ہے وہ فور ہے اور جو نان فائلر اس کے فائیو ہے وہ بھی ہم نے فائیو سے تھری پہ لے آئے ہیں ابھی اس میں یہ ہے کہ جو فائلر ہونا وہ انتخابی ضروری ہے اب اور جو لیڈ فائلر ہے جو فارد امپل جس نے ابھی کوئی پلوٹ لینا دینا ہے تو فائلر بن جائے فوراں ظاہر ہے وہ he will be called لیڈ فائلر تو اس کی اس کا بھی ختم کرنا پڑے گا اس کا چام کیونکہ وہ دی وان سے فائلر رہے آپ فائلر بن جائیں آپ کوئی رنجمع نہ کریں کیونکہ آپ نے تو کوئی چیز آپ نے پرافٹ شوئی نہیں اگر پرافٹ نہیں لے رہے تو آپ آپ کو فائلر بننے میں کوئی نقصان نہیں ہے آپ نے فائلر بننا ہے اور آپ نے اپنی فائل جمع کروانی ہے اور اگر آپ فائلر ہیں اور آپ کے انکم ہے تو آپ کو ٹیکس پی کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کی جو ڈیویلپمنٹ ہے ترقی ہے وہ ہمارے اس ٹیکس پہ اسے ہی ہونی ہے کہ اپنا کوئی ملرل یا ایسے کوئی گولڈ مائنڈ تو ہے نہیں ہیرے کی مائنڈ نہیں ہے ہمارے پاس افریقہ کے طرح کہ وہاں سے گولڈ نکل رہا ہے یا ہیرے نکل رہے ہیں بیچ کے ہم جو ترقی کریں گے ہماری جو ٹیکس سے ہی ہمارا سارے جو نظام ہے وہ چل رہا ہے اور ہم صبح رام سے اٹھتے ہیں شام کو رام سے سوتے ہیں سکون سے رہتے ہیں ہماری پاکستان آرمی پولیس ہماری حفاظت کر رہی ہے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہمارے بچے سکول جا رہے ہیں آ رہے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے تو جو سب سے بڑا رٹرن ہے ہمارے ٹیکس کا وہ ہماری آزادی ہے اور ہماری سیفٹی ہے اس کے لئے ہمیں فکر نہیں کرنے چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم تو ٹیکس بہت دے رہے ہیں ہمیں کوئی رٹرن نہیں مل رہا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری آزادی ہمارا سکون سے سونا رات کو یہ ہمارا رٹرن ہے کیونکہ ہمارے ٹیکس صحیح ظاہر ہے یہ آدارے چل رہے ہیں ہمارے ڈیویلمنٹ ہونی ہیں آگے پاور آس لگنے ہیں روڈز بننی ہیں موٹر ویس بننی ہیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو ظاہر ہے تو جو فائلر نہیں ہے اس کو فائلر بننا چاہیے اور جو بینیفٹس ہیں جو نوان فائلر کی شکل میں جو نقصان ہے اس کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو فائلر بننا چاہیے اور فائلر کا کوئی بڑا نہیں ہے ہمارے پروڈٹ کے کیس پہ تو کوئی نئی بڑا ٹیکس جو ہے تو بڑا وہ کلیر ہے اور میں بار بار یہ بتا رہا ہوں اپنے میمبرز کو بھی اپنے لوگوں کو بھی آپ سب لوگوں سے بھی میں نے بات کی اکثر کہ جو پروپوگنڈا ہے وہ بہت غلط ہے اور وہ ہمارے پاکستان کو اور ہمارے کنٹری کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ سارا کوئی پلان کیا جا رہا ہے اور پچیزیں مارکٹ میں لارہے ہیں سوشل مڈیا پر لائی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور سب مطلب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحار اس میں کوئی زیادہ وہ بڑا ہوا نہ انکریز ہوا ہوا ہے اس میں سب میرے خیال سے ایک چیز شاید آپ بھی سیکنڈ کریں گے جو ہمارے اوورسیز جو کلائنٹس ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تو اگر وہ فائلر نہیں جئے تو فائلر ہی کنسیڈر ہوتا ان کو پر جو ٹیکس لگاوا ہے میرے خیال سے جو ہے کیونکہ وہ ان کیا فائلر ہونے میرے خیال سے کوئی اس میں ایووری نائیک اپولڈر ہے جو نائیک اپولڈر ہیں وہ فائلر ہی ہیں وہ فائلر نہ بھی ہوں فائلر رکلائیں گے تو ان کے نان فائلر والا جو بردن میں تھوڑا سا آپ کو بھی سیکنڈ کروں گا کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں تھوڑا سا ہمارے اندر ہی ہوتا ہے کہ ہم اکثر چیزیں جو فارورڈ کرتے ہیں وہ بغیر دیکھے بھی کرتے ہیں جیسے نیگٹیوٹی بھی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے دیکھا جائے تو اس میں ازا کنٹری وہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے ازا نیشن ہمارا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اور سب سے بورڈن چیز ہے جو ہمارا آئی میں جائے اس کا ایک نقصان ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اسی میں ایک پوائنٹ تھا کہ اگر آپ وان ایٹی ٹو ڈیز آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں کنسسٹنٹی تو آپ فائلر رگارڈ ہوتے ہیں آپ کو نائکوب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن وان ایٹی ٹو ڈیز اگر آپ کنزیکٹیوٹی بھی کنٹری سے باہر ہیں تو اس سال کے ریٹرنز میں فائلر رہتے ہیں ملک صاحب آپ نے اس ٹیکس کے والے سے کافی ڈیٹیل میں بتا دیا لیکن یہ جو نیا سال ہے فسکل یہ اس میں اور ریال سٹیٹ سیکٹر میں جو ٹیکس انہوں نے انکریز کی ہیں یا جو نئے مطارف کر رہے ہیں اس کا فائلر پہ اور نان فائلر پہ کیا امپیکٹ ہوگا دیکھیں جو ٹیکس نیا عید جو آئید ہوئے نا جو میں نے پہلے ارز کیا کہ جو امیڈیلی پیمنٹ پہ ہوتا تھا نا وہ ٹور تھرٹی سکس ہی اور کیے ہی اثر وہ کوئی ٹیکس نہیں ہے باقی سٹیم ڈوٹی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے وہ سیم ہے اس پہ کوئی انکریز نہیں ہے اور اس میں جو گین ٹیکس ہے وہ جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ ہر اس نئے بندے ہر نئے بائر کے لیے ہے جو فرس جولائی ٹونٹی ٹونٹی فور کے بعد پروپورٹی بائے کرے گا جو ہمارے پرانے میمبرز ہیں ان پر پرانا ہی وہ گین ٹیکس لگے اس میں کوئی انکریز نہیں ہے وہ ویسے کہ ویسے چلتا رہے گا اور وہ اس میں کوئی زیادہ مطلب کوئی انکریز ہے ہی نہیں اس میں نے ان کو بندرہ پرسند جو سلائب تھراؤڈ کر دی گئی ہے جو پہلے فیفٹین سے شروع ہو کے تو ٹورنے ہار پرسند کم ہوتے جاتی تھی ہر سال وہ نئے بائر کے لیے ہے پرانے بائر کے اوپر اپلائی نہیں ہے یہی کنفیوزن جو ہمارا سوشل میڈیا پھلا رہے ہیں کہ پہلے جو کیپٹل گین ٹیکس تھا وہ ایک سے چھے سال تک تھا ابھی گورنمنٹ نے اس کو فارور کر دیا ہے لیکن وہ جس آپ نے پوائنٹ کلیر کیا کہ وہ جو نئے بائر ہوں گے جولائی دوہزر آہ فرس جولائی ٹونے 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 فور کے بعد جو بائر ہوں گے ان پر صرف وہ لگو ہوگا اس سے پیچھے والوں پر نہیں ہوگا پر پچھلے والا گین ٹیکس ہی لگو ہوگا پچھے والا نظام ہے جو چھے سال تک والا وہی لگو آگین بیکٹو میں پریویس کسٹ اپنے سوال کیا تھا مین وہ یہ تھا کہ پانچ سال کے لیے ہم اپنے ممبران کو ٹیکس سے رائد دے رہے ہیں اس کے حوالے سے اپنے اپنے دنوں میں ایک پروگرام آپ کے سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں ہماری اسیل پارٹنرز ہیں اور جو لوگ ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اور سپیشلی جو فورن میں ہمارے ممبرز ہیں یا جن لوگوں کو پلوڈ نہیں مل سکا تھا وہ آن بورڈ تھے اور رابطے میں رہے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کی ڈیمان� پاکستان ان کا اپنی ہاؤزنگ کی ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک سیکٹر نیا لانچ کریں گے اسی سال میں اور اسی جو کہ حالانکہ میں نے ارز کیا ہے کہ ٹیکس کے اتنا برڈن ہے نہیں ہے جتنا شور کیا جا رہا ہے اگر پھر بھی ہم اس کو ٹیکس فری سیکٹر کے طور پر امطارف کرائیں گے انشاءاللہ اور اس میں جو ہمارے فرسٹ بائرز ہوں گے جو ہمارے بائر ہوں گے ان کی اوپر جتنا بھی پیمل پلان ہوگا جتنے س سال کا بھی ہوگا اور تین سال کا چار سال کا وہ اس دوران جو ٹیکس ہے وہ ہمارے ہماری کامپنی کے ذمین ہوگا وہ آپ لوگوں کو یا جو ہمارے کلائنٹ ہوں ان کو نہیں اس پر بڈن آئے نہیں دیں گے اس پر میں آپ سے ایک اور اسی کی ریلیٹر سوال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسی کاروبار دوست پالیسیاں بنائے جس پہ پاکستانی بھی اور جو بیرونی ملک پاکستانی بھی ہیں وہ اپنا سرمایہ یہاں پہ انویس کریں اور اس سے اچھا اروائی ری نیا بلوگ اور نئی چیزیں مطارف کرا رہے ہیں جو کہ سیکٹر ٹیکس فری ہوں گی کیا ہمارے باقی داروں کو بھی بھلے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے لیکن اس اس لئے میں آف کورس جو ہمارے پرائیویٹ ڈیویلپر ہیں ڈیویلپر ہیں پرائیویٹ بڑے جو دارے ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں اور میں یہ بھی اس میں تصحیح کر دوں کہ ہم وہ ٹیکس کا برڈن ہے وہ اپنے ریٹ میں ایڈ نہیں کر رہے ہیں اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے وہ ٹیکس کا برڈن ریٹ میں ایڈ کر دیا اور پھر ہم آپ کا ہی پیسوں سے وہ ٹیکس دے دیں گے ایسا نہیں ہے ہم نے اپنے ذمہیں رکھا ہوا ہے اور جو ریٹ ہیں وہ وہی ہوں ان کے جو ناربل ہم سیل کریں گے اور وہ جو ٹیکس کا ایڈیشنل برڈن آئے گو ہم خود برداشت کریں گے ہمارے اپنے پرائیویٹ ڈیویلپر کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی جو عوام دوست جو پولیسیز والے جو سیکٹرز ہیں وہ اللہ کے آئیں تاکہ اگر کوئی برڈن فیل کر بھی رہا ہے ٹیکس ویکس کا یا پرابلم اسپیشلی اور جو ہمارے پاکستانی جو اورسیز پاکستانیز ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کی انویسمنٹ پاکستان میں آئے اور وہ لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان دیکھیں پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں انویس کرنا چاہتے ہیں ابھی ہمارے جنرل صاحب اور ٹیم ان کی یوکے کا پورا انہوں نے وزٹ کیا ہے اور امریکہ کا بھی پورا کر کے آئے ہیں دو دو ویک لگا کے آئے ہیں ابھی پچھلے ویک میں ہمارا ایک بہت بڑا اچھا ہمارا ایک ایونٹ ہوئی ہے کینیڈا میں فرس ٹائم ویرے ویرے سکسیسفول ایونٹ اور بہت سے پاکستانیوں نے بڑ کا شوق سے اور زوق سے حصہ لیا ہے اور دے وانٹ ٹو انویسٹ ان پاکستان کہ انہوں نے اپنا اظہار کیا ہے تو ان کو آسانی پیدا کرنے کے لیے اور ان کو چام پیدا کرنے کے لیے کہ پاکستان میں آئیں وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے برڈن جو فیل کر رہے ہیں وہ ان کو فیل نہ ہو تو اس طرح کے جو ان کی آہ ہیلپ کے لیے سب لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس طرح کے سیکٹرز انٹریڈوز کرنے چاہیے سر یہی جو ابھی پانچ سال کے اب ٹیکس پہ جو رہایت دے رہے ہیں ممبران کو یہ صرف نئے سیکٹر پہ رہایت ہوگی ہیں جو ابھی ہمارے پاس کرنٹ ڈیویلپٹ ہو چکے ہیں سیکٹرز جہاں پہ کچھ انونٹری بھی لانچ ہونی ہے جیسے گولف کورس کے ویلاز ہیں یا جیسے مین روڈ پہ کمرشلز ہوں گے ان پہ بھی ٹیکس کی سلاب کی رہایت ہوگی یا صرف اور صرف یہ موٹر فی کے رائیت سائیڈ پہ جو بلاؤگ لانچ ہوں گے جس سیکٹر میں بھی ہم ٹیکس فری کریں گے وہ انونس کریں گے ساتھ ہم اس کو وہ سیکسفک سیکٹرز ہوں گے اسے ویلاز بھی شامل ہوں مگر جو سیکٹر ہم انونس کریں گے کہ یہ ٹیکس فری ہے اور اس کے ٹیکس کی رسپانسپیٹی ہمارے اوپر ہے تو وہ ہم ساتھ پہلے بتائیں گے انفرچنٹلی ہمارا جو میڈیا ہے وہ بے شک لیکٹاننگ میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو وہ کبھی بھی سرمایہکاروں کے لیے یا ہمارے اس بزنس کے لیے سپورٹیو نہیں رہا ہے کیونکہ وہ نیگٹیو زیادہ پھیلاتے ہیں اور جتنی نیگٹیو خبر ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ سنی جاتی ہے اور اتنی زیادہ ریٹنگ ہوتی ہے تو ہمارے میڈیا کو کیا ایسا رول پلے کرنا چاہیے جس سے ہمارے جو سرمایہکار ہیں اور بالخصوص جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان پہ اعتماد کریں اور یہاں پہ اپنا سرمایہ انویسٹ کریں اور جس طرح آپ نے بہت بڑا اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم اس مشکل ٹائم میں اگلے پانچ سال کے لیے کچھ ایسے بلوگ کچھ ایسی پروڈکٹس لانچ کریں گے جو کہ ٹیکس فری ہوں گی تو اسی طرح جس طرح آپ نے کہا پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹ ڈیویلپرز کو بھی اپنا اس میں رول ادا کرنا چاہیے گومنٹ کے ساتھ ساتھ تو جو ہمارا میڈیا ہے اس کو بھی آپ کیا سمجھیں کہ کیسا رول ادا کرنا چاہیے دیکھیں آپ کے نے اس کوئیسٹن میں دو باتیں میں کرنا چاہوں گا آپ کے اس کوئیسٹن کے جواب میں نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے انیشیٹیو ہم بہت پہلے سے لے رہے ہیں آپ کے سامنے جب کرونا تھا تو بڑی پرابلم تھی جو ریسیر کا سیکٹر بلند بند ہو گیا تھا اور سپیشلی جو ہمارے سیل پارنر تھے اور ان کے اس کے بعد جو سیل پارنر کے اسسسٹنٹ تھے جو سب بیلر تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی اور بڑی پرابلم میں تھے یاد ہے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی ہاں نیچے میں جیب صاحب کے حافظ میں ان کو ہم نے تھوڑا سپورٹ دینے کے لیے تھرینے ہاں مرلا کی جو وہ مارکٹ کیا پھر ہم نے اس میں جو کلیکشن آف فنڈز جو ہماری قسطیں آنی ہیں اس میں انوال کیا ہم نے آپ سب لوگوں کو کیا پائیں اور آپ اس میں شیئر لیں لوگوں کو گائیڈ کریں اور مختلف حقات میں ہم نے پھر ڈسکاؤنٹ پولیسی بھی دی تاکہ لوگوں کی ہیلپ ہو اس مشکل وقت میں جب کرونا میں مسائل تھے یا ادروائز بھی اور پھر جو ہمارا سرچارجز تھے جو کہ بلین میں تھے بلین میں تھے وہ ہم نے واپس کر دیے لوگوں کو اور سوا سال ہم نے اور ٹائم بھی دے دیا کہ چلیں ہم سوا ساتھ کا پیمنٹ اپنی پوری کریں تو ہم یہ سرچارج بھی نہیں لیں گے جو ڈیویلمنٹ چارجز تھے جو کہ ہو چکے سیکٹر تھے ان کے ڈیویلمنٹ چارجز ہم نے ڈیویلے کر دیا کہ ڈیویلے سال بعد لے لیں گے تو یہ اس طرح کے بہت سی جو ہمارے کلائنٹ فرنڈلی پولیسیز ہم نے پہلے بھی مطارف کراتے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے کلائنٹ کے لیے بھی اور یہ بھی یہ ماشاءاللہ ہمارے چیئرمنٹ صاحب کا بہت اللہ تعالیٰ ان کا بزنس میں اللہ تعالیٰ ترقیان دیں یہ ان کا انشیائٹر ہے کہ ہم ایک ایسا سیکٹر لانچ کریں جس میں اس طرح کی پولیسیز ہوں کے جو فارنڈ انویسٹمنٹ بھی آئے اور جو اور سیز پاکستانی آنا چاہ رہے ہیں پاکستان تو وہ اس میں آئیں اور وہ اس میں انویسٹ کریں اس حسلے میں میں جو دوسرا آپ کا پہلو تھا نا کہ جو میڈیا کا کردار کیا ایسا ہونا چاہیے اس حسلے میں جو ہم سب لوگ ہیں نا ہم سب لوگ اس میں میں کہہ ہوں گا کہ رسپانسیبل ہیں جو ایک پاکستان کے بارے میں نیگٹیو ایمیج ہم نے دیا ہوا ہے نا اس کے میڈیا صرف رسپانسیبل نہیں ہے میں اور آپ بھی ہیں پاکستان کے بارے میں ایک میسج آئے گا کہ پاکستان کے لوگ نکمے ہیں چیٹر ہیں اور اس طرح کے ہیں ہم فورا اپنے دوستوں میں گروپ میں شیئر کر دیں گے آگے بیج دیں گے حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی چیزیں ہم تحقیق کیے بغیر مزہ لینے کے لیے ہمارے نمبر بھی بنتے ہیں نا جو کریٹر ریٹنگ ہوتی ہے چینل کی ہمارے بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے ویڈ سیپ کیے جو مرچم سالے والے جو میسج تھے تو ہمیں چاہیے ہم سب کو چاہیے دیکھیں ہم سب کو انڈویجویل مائی سیلف مائی فیملی اور جو میرے ادارے کے لوگ ہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں آپ سب لوگ ہم سب کو چاہیے کہ ہم مل کے نا ایک کمپین شروع کریں اور جو بھی میسجز پاکستان کے خلاف ہیں وہ جیسی آتا ہے ہم آگے فارورڈ نہ کریں بلکہ بھیجنے والے کو واپس ہم جواب دیں کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے یہ حقیقت یہ ہے تاکہ اس کو بھی احساس پیدا ہو اگر ہم ہزار بندہ احساس شروع کریں گے تو وہ جواب جائے گا دس ہزار لوگوں کو دس ہزار لوگ بھی اگر اس میں سے ہزار بھی ہمارے ساتھ مل جائے آگے جو کریں گے تو کم سے کم دو چار چھے لاکھ لوگوں کو مرسج جانا کنوی ہو جائے گا اور وہ اسے بہتری آنے شروع ہو سکتی ہے اقارنگلی میڈیا جو ہے ہمارا اس کو بھی ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے اب مثال کے طور پر میں اکسہ جاتا ہوں یوکی وغیرہ آپ لوگوں کو ساتھ کافی سفر کیا ہم نے سیلز وغیرہ کیلئے تو جتنا اسلام آباد میں یا لاہور میں میں سیف فیل کرتا ہوں رات کو بارہ ایک دو بجے اکیلی سڑک کوئی بندہ نہیں ہے میں جا رہا ہوں فون کر رہا ہوں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے مگر لندن میں جو کہ مسروف ترین شہر ہے یوکی کا یہ ایڈوائز ہے کہ وہاں شام مغرب کے بعد سڑک بنا جائیں مہنگی گھڑی نہ پہنیں فون کو پاکٹ کے اندر رکھیں چھپا کے رکھیں اور کبھی فون کرتے ہو سڑک بنا جائیں وہ موٹسیکر لائے گا ٹون کر کے وہ آپ کے شین کے ہو جائے گا اور جو رہنے والے ہیں ڈاکٹر ارفان ملک جو رہنے والے ہیں لندن میں ہارلے سٹریٹ بھی ہیں جو دنیا کا سب سے اچھا میڈیکل کے لئے حاصل سپورٹ ہے وہاں دنیا کے سب سے مہنگے ہاؤسپٹلز ہیں کلینکس ہیں سب سے مہنگے دنیا کے کلینک ہیں اور مہنگے ترین لوگ وہاں آتے ہیں رچ ترین لوگ وہاں آتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہم آتی ہیں ڈاکٹر ارفان ملک کا دو دفعہ فون جو ہے وہ شین کے لے گئے وہ باہر نکلے اپنے کلینکس سے فون کرتے کرتے ہیں چھنا اور وہ گئے بڑی سائیکل پہ وہ ہمیں جب بھی ہم جاتے ہیں ہمیں سب سے پہلے وہ ڈوائز کرتے ہیں کہ فون چھپا کر رکھنا ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ فون صرف اتنا قیمتی نہیں ہے آپ کی جان قیمتی ہو سکتا ہے کہ آپ ریکٹ کر لیں آپ فون کو زور سے پکڑیں آپ کو جھٹکا لگائیں تو آپ گر جائیں خدا نہ کھاتا آپ کے ہیڈ انجری ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ اپنے فون کو نہیں بچانا آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ فون کو چھپا کر رکھیں جبکہ پاکستان میں ایسا ہے ہی نہیں مگر ہماری میڈیا میں اگر ایک فون چھن جائے تو سو چینل اس کو سو دوہ پیش کرے گا کہ یہ فون چھن لیا یہ بائیک آئی اس نے ایسے کٹ مارا یہ کٹ مارا اس کو اور وہ جو ہے اس کو بنا کے اچھی سی خبر وہ پیش کر دیتے ہیں سو دفعہ ایک خبر سو دفعہ چلے گی سو چینل ہیں تو دیکھنے والے تو خود ہی کہیں گے پاکستان پر تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں تو سیف نہیں ہے مگر وہاں لندن میں نیو جارک میں دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے مگر اتنا زیادہ نہیں ہو رہا جتنا دکھایا جا رہا ہے میڈیا میں اور جو ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں ہم لوگ ہیں ہمارے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے مسلم کے بارے میں کہ مسلمان اس طرح کے ہیں پاکستانی اس طرح کے ہیں میرا خیال ہے کہ ہارلی ون پرسن اس میں صداقت ہوتی ہے باقی نائنڈی نائن پرسن وہ جھوٹ ہوتا ہے تو اس کا جو سب سے بہتر جو امج ہے پاکستان کا اور پاکستانیوں کا اور اسلام کا وہ ہمارے میڈیا ہی بہتر کر سکتا ہے ہماری میڈیا کو چاہیے کہ وہ خبر کی تحضیق کیے بغیر خبر نہ دیں اور سچی خبر ہو پھر بھی اس کو چھپائیں جو ہمارے ملک کو ہمارے اسلام اور ہمارے لوگوں کو قیمہ خراب کر سکتی ہے اس کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہ یورپ میں ہو رہا ہے کوئی خبر آپ کو نہیں مل رہی ہوتی کہ یہ اس طرح کے مسائل ہو گئے ون فون مارننگ بندر اٹھتا ہے وہ بندوق اٹھا کے بچوں کو مار دیتا ہے سکول میں امریکہ میں پاکستان میں کبھی الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا سبی پشاور کے واقعے کے جو دہشت گردوں نے کیا تھا عام لوگ جو ہیں عام پاکستانی تو کبھی ایسا واقعہ نہیں کرے گا ستر پچتہ سال کی جو ایج ہے پاکستان اس میں کبھی ایسا کا واقعہ نہیں ہوا امریکہ میں آئے دن ایک خبر پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ کے ہو رہا ہوتا ہے مگر وہاں پہ ایک دن خبر آئے گی دو دن اس کو بہت ختم ہمارے ہاں ایک خبر اس طرح کی ہو جائے اگر خدانہ خاصتہ اس کو پانچ ہے میں نے تو کہیں بھی نہیں گئے اس کو رگڑا لگانا یہ کرنا تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو ہمارا شوشل میڈیا ہے ہمارا جو پلیٹ فارمز ہیں اور سپیشلی جو ہمارا ٹی وی میڈیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پاسٹیو کردار ادا کریں اور پاکستان اور پاکستانیوں کا اور اسلام کا جو امج ہے وہ اچھا پیش کریں یہ بہت بڑا اہم آج کل کی رکوارمنٹ ہے مرچ مسالے والی خبریں زیادہ بکتی ہیں وہ یہ کہا ہوا تھا کہ سچ جب تک کپڑے پیان رہا ہوتا ہے جھوٹ دنیا کاؤں کے آجاتا ہے تو وہی صحابہ ہے کہ جب آپ کی نیگٹیو جو بھی میڈوتی ہو زیادہ ایزلی سیل ہوتی ہے جب مالک صاحب بات کر رہے تھے پاکستانیوں کے حوالے سے میں نے اپنے آپ سے ایک کوسٹن کیا ہے اور اگر جو بھی بندہ اس کو سنے وہ یہ کوسٹن اپنے آپ سے ضرور کرے کہ میں نے ماشاءاللہ میں 43 اور 43 سال میں کتنے چیٹڈ لوگوں سے میں جانتا ہوں تو میں وہ بات کر رہے تھے میں نے سوچا ہے تو میں ابھی تک 43 سال میں ہزاروں لوگوں سے ملا ہوں میری فیلڈ بھی ایسی ہے مجھے صرف تین لوگ یاد آئے ہیں تین لوگ یاد آئے ہیں تر تالیس سالوں میں مجھے اور ہزاروں لوگوں میں سے تین لوگ یاد آئے ہیں which is not bad ratio hardly 0.1% لوگ ہیں hardly 0.1% کے لوگ ہیں کہ یاد آئے ہیں جو مسئل مسائل کی بات ہو رہی ہے میں اسی ایج کے اگر میں رکھا جاؤں تو پاکستان میں سارا پاکستان گھما کراچی سے لے کے پشاور تھا اور میری لائف میں جو دو انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہوئے وہ لندن میں ہوئے ایک دفعہ گاڑی میں سے کھڑی بھی تھی گاڑی اور اس در سے بیگ اٹھا کے بندے لے گئے اس کے دواب بھی گوا ہیں ادھر موجود سے اور ایک دفعہ آپ کے ساتھ ہوا کہ آپ لوگوں کا بیگ توڑ کے لے گئے تو پرابلم ہر جگہ ہوتی ہیں ہر جگہ پرابلم ہوتی ہیں لیکن یہاں زیادہ ہم اس کو بڑھا کر اور صرف نیگیٹیو نیوز کو ہی آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑا کانٹیبیوٹنگ فیکٹر ہے اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ اس کو اپنی جتنی اس نے عمر گزاری آج تو کتنے چیٹر اس کو لوگ ملے ہیں برنیس پر اس کے کہ جو عورہ بنایا گیا ہے میڈیا کے اندر کہ یہاں یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اس طرح کی چیٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ہارڈلی پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ لوگ خود کہیں گے کہ واقعی میں جس حقیقت کے اوپر جو حقیقت میں جس کو میں نے منا ہوا تھا اور اصل حقیقت میں ڈھیر فرق ہے اور میں یہ ساری بات میڈیا کے حوالے سے بھی نہیں ہے دیکھیں میں آپ یہ جو بھی بندے جاتے ہیں جب ہم پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں پاکستان کو مارکیٹ کرنا چاہیے آئی ریمیمبر سب بیک ان ٹوزن ٹویل جب ہم دبائی گئے تھے ایک ایویشن کی ایکس کو تھی تو ایڈر ٹائن ہم نے وہاں سٹال دیکھے تھے پورا پویلین تھا انڈیا کا جس میں تھا میک انڈیا میک انڈیا کا پویلین تھا جس میں انڈیا کو اوپر موڈ کر رہے تھے اپنے بزن سانس کو لے کے آرہے تھے تو وہاں نے اپنی پروجیکشن کے اوپر کام کرنا چروع کیا ہم کو سارے مسئلے مسائل ہیں we are not comparing لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی پروجیکشن کو اپنی پوزیٹیوٹی کو زیادہ لائم لائٹ پر رکھتے ہیں ہمارے یہاں برقس ہم از اینڈویڈویڈو بھی اپنی نیگٹیوٹیز کو زیادہ آگے لے کے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ پوزیٹیوٹی کو ہم آگے لے کے جائیں اور میرے خیال سے اگر ہم پوزیٹیو بات کریں گے پوزیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہمارا اورہ بھی پوزیٹیو جائے گا عمومن یہ ہوتا ہے کہ ہم نیگٹیو بات کرتے ہیں نیگٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نیگٹیو نرجی لے کے پھر گھر جاتے ہیں پھر گھر میں بھی لٹائی کر لیتے ہیں تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پوزیٹیو بات کریں پاکستان کی جب پوزیٹیو پوزیٹیو کریں گے تو باقی ہمیشہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں اپنے آپ پوزیٹیو جو ہے اس کی طرف ہو جاتے ہیں اس سے میں نے ایک بات آپ سے سیکھی ہے ایک ہوتا ہے میڈ ان پاکستان کہ یہ چیز پاکستان نے بنی ہے ایک ہوتا ہے میک ان پاکستان اس میں فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز جو آپ باہر بنا رہے ہیں وہ آئیں پاکستان میں آکر بنائیں یہ فرق ہے تو انڈسٹریلیسٹ کی انڈسٹریلیسٹ کی طرف جانے کا ایک بڑا اچھا یہ وہ سلوگن ہے کہ میک ان پاکستان کیا ہیں اور اسی پاکستان سے بناتے ہیں اسی نعرے پر نا تھرڈ کنزیکٹیو ٹرم ہے نریند موڈی کے انڈیا میں میڈ ان انڈیا کے اسی جو دیکھیں پھر ہماری دوسرے یہ چیز ہے کہ ہم کمپیر کر رہے ہیں اپنی ڈیموکریسی کو اور اپنی جسے آپ کہلیں کہ جو آدات ہیں اس کو کمپیر کر رہے ہیں ویس کے ساتھ اب پاکستان کی ایج ہے سراؤنڈ سیمیٹی سکسی ایج امریکہ کے ساتھ جب ہم کمپیرزن کر رہے ہیں ان کی ایج ہے ان کی ایج ہے امریکہ کی جو ایج رہی ہے اسی طرح ہم پرانی شاہد دے جو تو ہم کمپیرزن بھی تو چاہیے پاکستان کی ایپل کا چاہیے لگا اپنی ڈیموکریسی کے ساتھ ان کی تو اور شامل اس کے ساتھ کے لئے اس پیسٹلی جیسے ایم نے پیلا پاکستان کیا یہ اوڈیم کیا ہے کیوں اس محنگ کیا ہے مجھے تا رہے ہیں این کے آنے اللہ جنگ کے ساتھ پیسٹلی سنگیڈی یہ کھنی ہے تو یہ ساتھ referendum تو یہ ان کا گھر ہے وہ یہاں سے جب وہ زیادی لیں تو وہ مرزی ایک جو ہو رہا ہے اس کو ایک سائٹ سائٹ کر لیں لیکن ایڈ ڈینڈ وہ آج آگر جوانی میں ہیں تو ان کو شاید عیج کے کسی حصے میں ان کو یہ ملک یاد آئے گا ان کو یہ یاد آئے گا کہ میں ادھر پیدا ہوا تھا مجھے ادھر آنا چاہیے میرے ادھر رشتہ دار ہیں میرے ادھر ماں باپ ہیں میرے بہن بھائی ہیں میرے دوست آباب ہیں ان کے لیے انگلینڈ میں ایک گھر صرف گھر ہے لیکن پاکستان پورا کا پورا ان کے لیے گھر ہے تو وہ اپنے گھر میں انو کر رہے ہیں باہر انویسٹ نہیں کر رہے اور ایسا نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں میں نے اوورسیز کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ یہ اکثر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اوورسیز ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بہت ساری نیگیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی ملک صاحب ویٹنسٹ کے ہم نے یوکے میں روڈ شوز کیے امریکہ میں روڈ شوز کیے اور ہم لوگوں کو اوورسیز سے بڑا اچھا رسوانس میں ملا وہ آئے بھی سارا کچھ آئے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتا ہے یہ ایک ایسی ہے کہ جو ایک پراؤگنڈا جب بننا شروع ہو جاتا ہے تو یو آلسو بکم دے پارٹ آف ایٹ ویڈاوڈ نوئنگ کے ایسا سچ بھی ہے یا نہیں ہے مجیبی میں آپ سے یہ سوال کنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال میں جو پاکستانی میں پاکستان میں بزنسمنٹ تھے اور جو باہر سرماکار تھے ان کا جو کانفیڈنس تھا پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا وہ شیک ہوئے اس میں بھلے میڈیا کا کردار ہو بھلے ہماری گورنمنٹ کی جو انسٹیبلیٹی چل رہی تھی تو وہ ان کا جو اعتماد ہے وہ ہم کیسے بھال کر سکتے ہیں دیکھیں آف کورس سکندر سرٹن جو چیزیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر پہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی پہ لیکن سٹیبلیٹی کے ساتھ کانٹینیوٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ سٹیبلیٹی آئے اور یہ پھر کانٹینیو بھی ہو اگر آپ دیکھیں ایک عام آدمی کی نظر سے دیکھیں تو لوک اٹ پیور سٹاک ایکسچینج اگر ان دو سالوں میں ان کا کانفیدنس چیک ہوا تو وہ یہ بھی دیکھیں کہ پچھلے چھ مینوں کے اندر یا پانچ مینوں کے اندر میرے خیال سے سٹاک مارکیٹ فورٹی فائی تھاؤزنڈ سے ناو ٹچیں اراؤنڈ ایٹی تھاؤزنڈ پھر آپ کے جو انٹرس ریٹ ہے وہ تقریباً ہنڈرین فیفٹی پوائنٹس ڈاؤزنڈ ہے یعنی کہ دیل پرسنٹ آپ کے جو انٹرس ریٹ تھا وہ کام ہوا اور گورن نے اناؤز کیے کہ بھائے نیکس جون جو ہے جو ہے وہیل بی سپیزنگ ایٹ ٹو آنڈر فائی پرسنٹ یعنی کہ ان کا ہے کہ ہم نے اس کو وی نید تو برنگ ایٹ داؤن ٹو ٹرین پرسنٹ پر لے کے آنا ہے تو یہ ایسی باتیں تو نہیں ہو رہی تھی اس کے اندر آف کورس ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو ایکنامک انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ایمپروو ہو رہے ہیں آپ کے جو ڈیٹ جو سرکولیشن ہے وہ کام ہوئی ہے جو آپ کا یہ دیکھ لیں کہ آپ کے جو ریزرز ہیں اس کے اندر انکریز ہوئے ہیں آپ دیکھیں چائنیز ہیں وہ جو سی پیک ٹو ہے وہ اس کو سٹارٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں ایمیل دو آ رہی ہے ایمیل دو آ رہے ہیں جو کراچی سے لے کے پشاور تک آپ کا پروجیکٹ جانا ہے سعودیز ہیں وہ تو یہ گورنمنٹ کے چیزیں ہیں اگر آپ یہ دیکھیں ایک بہت سارے جو باہر کے انویسٹر ہیں وہ آئے ہیں ان پچھلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دو مہنوں کے اندر کافی سارے لوگ جو باہر سے ہیں ان پاکستان کے ساتھ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اگر باہر سے لوگ ادھر آ رہے ہیں ان پاکستان کے ساتھ چیزیں ٹھیک ڈائریکشن کی طرف ہیں تو ہی وہ آ رہے ہیں اگر آپ کو فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے آپ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے اس کے جو انڈیکیٹر کبھی بھی پوزیٹیو نہیں ہوتے جب آپ کی چیزیں پوزیٹیوٹی کی طرف نہ جا رہے ہیں صرف فورنڈ ڈائریکٹ انویسمنٹ کو لے کے میرا آسو صالب لاسٹ ویک میں بلکہ ٹو ویکس میں ہم نے ریگلرلی وہ ایمجز دیکھی جس میں ایک کتری ڈائریکشن آیا ہوا تھا اور انہوں نے سمارٹ ٹی کیپٹل سمارٹ ٹی وزٹ کیا لاہور سمارٹ ٹی بھی وزٹ کیا اور زائر صاحب کے سامن کی تصویریں بھی تھی جو ایم ایو سکنیچر کی میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ کتری ڈائریکشن تھا یہ کیپٹل سمارٹ ٹی میں کس چیز میں انویسٹ کرنے والے ہیں اور کب تک ان کی انویسمنٹ آئے گی دیکھیں اس اس لئے میں میں مجیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا پہلے جو پاکستان یا کسی بھی کنٹری کے لیے جو ہوتی ہے نا انویسٹمنٹ جو باہر سے آتی ہے نا جب فورن ڈائریکشنز آتے ہیں اور انویسٹمنٹ وہ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ان کے پاس نہیں انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا ان کے پاس مطلب ان کو ان کی ادارے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیفٹی کا سارے حالات کس طرح ہیں کہ کنٹینویٹی ہوگی کے نہیں ہوگی تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کے اور آپ کے اس انٹریو کے درہو کہ اگلے دس سال پاکستان میں کنٹینویٹی رہے گی میں نہیں ہوں مگر جو اشارے ہیں اور جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے جو لوگ آ رہے ہیں بھائیٹ سے جو فوراں ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں وہ ان کے آنے سے اور ان کی باتوں سے جو ہمیں ایک کنفرمیشن ہو رہی ہے تو میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ شور ہوں کہ اگلے دس سال جو ابھی ہمارے پلٹریکل چل رہی ہے رینہ بنا ہوئے وہ یہی رہے گا وہ چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے اور اس کے ایک کنٹینیوٹی ہونے کے وجہ سے جو پولیسیز ہیں جو گورنمنٹ بناتی ہے اپنے لوگوں کے لیے یا ایسا ماحول پیدا کرتی ہے انوائرمنٹ بناتی ہے فوراں انویسٹرمنٹ کو لانے کے لیے وہ ظاہر ہے جب کنٹینیو رہے تو وہ اس کی جو اثرات ہیں وہ کافی بہتر اور لانگ ٹرم ہوتے ہیں کیونکہ پہلے پانس ایک سال پانس جو پہلا ہوتا ہے نا ٹرم اور کسی بھی گورنمنٹ کا اگر وہ فرس ٹیم آتی ہے جسرا بھی نون لیگ دوبارہ آئی ہے گیپ کے بعد تو انہی کے لیے پہلے تین چار ساتھ تو پلیننگ میں وہ چیزوں کو بہتر کرنے میں لگیں گے اس کے بعد وہ پھر اس کو جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ آلموسٹ نیکسٹ جو پہلے ٹرم اور کا ہاف اور اگلے جو ٹرم اور میں جا کی ہو جاتی ہے جو نہیں پاکستان میں نہیں ہو پا رہی بدقسمتی سے مگر اس دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رہے گی اور جو پاکستان سے کے باہر سے جو آنی ہے انویسٹمنٹ وہ کافی زیادہ آئے گی اس لیے بہت سے جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں سعودیز ہیں تین سعودی ڈیلیگیشنز آئے ہیں ہمارے پاس اس میں ایک مسٹر بیٹر جی بھی آئے تھے جنہوں کو ہم نے دونوں جنگل پر جگہ دی ہے لونٹ کی ہے لاہور میں بھی اور یہاں بھی دو دو سو کنال ایچ وہ ورڈ کلاس انٹرنیشنل سٹینڈر کا بنائیں گی یہاں پر ہوسپٹل وید فائی ہنڈڈ بیڈ میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج اس کے علاوہ دو اور ڈیلیگیشن آئے ہیں سعودیز جو کہ یہاں انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے ہوتلز میں اور تیم پارک وغیرہ میں اس کے ساتھ ہمارے پر کتریز آئے ہیں دو دفع آ چکے ہیں پہلے وہ آئے ان کو جا کے انہوں نے اپنے کنٹری میں جا کے رپورٹ کی جو ان کے بڑے تھے پھر ان کے بڑے آئے اور ان کے ساتھ نائن میمبر ڈیلیگیشن میں تھا جس میں ان کے ڈیزائنرز تھے ان کے فنانشل ایکسپرٹس تھے آئی ٹی کے لوگ تھے اور ان کے جو سیلز این مارکٹنگ کے ایکسپرٹ بھی تھے جو کہ انہوں نے دو گھنٹے تین گھنٹے میٹنگ کی اور بڑا کچھ سیکھا مجیب صاحب سے انہوں نے پاکستان کی جو سیل کی مارکٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ ملے ہوں گے ساتھ یہاں بھی آئے تھے ہمارے آفس میں اسے مطلب ہے کہ اور تب ہی ان کی اتنا بڑا ڈیلیگیشن دوبارہ دو دفعہ جو آئے ہیں سیکنڈ ٹائم تو ان کے پاس پوری ٹیم تھی وہ اس کے علاوہ جو ایک اور کتر ڈیلیگیشن آیا تھا وہ ٹیم پارک میں انٹریسٹڈ ہیں یہاں پہ ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے بہتر کرنے کے لیے اس میں لے رہے ہیں اور پھر ایک جو رولر آف شارجہ ہیں ان کے نیفیو تھے وہ آئے تھے یہاں پہ اور وہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سعودی ریبیا ہمیں کل شام کو ان کی کال آئی ہے کہ آپ پاکستان میں آئے ہیں ریاض میں ہم آپ کو جگہ دیں گے گورنمنٹ کے لینڈ ہے کوئی پندرہ سے بیس ہزار اکٹ اس میں آپ آئیں اور سیم سمارٹ سیٹی جو آپ نے یہاں بنایا ہے کیپٹر سمارٹ سیٹی ہمیں آکے بنا کر دیں تو ہم بھی پاکستان میں آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے ہمارے کیپٹر سمارٹ سیٹی میں اور ہارٹ سمارٹ سیٹی میں مگر ہمیں بھی آپ ایک جو سمارٹ سیٹی ہے بنا کر دیں اور مدینہ شریف میں وہ کہتے ہیں کہ ففٹی تھاؤزن اپارٹمنٹ ان نے بنوانے ہیں ہمیں بلا رہے ہیں کہ وہ ایک سمارٹ سیٹی بنائیں جس میں صرف اپارٹمنٹ ہوں گے اور ففٹی تھاؤزن اپارٹمنٹ بنا کر دیں تو اس کے مطلب ہے کہ جو لوگ پاکستان آ رہے ہیں اور ان کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم ان کو آف کورس ہیلپ کریں گے باہر سعودی عرب میں یا دروائے جس بھی کنٹری میں وہ چاہیں گے ہم سے تو وہ آ رہے ہیں یہاں پاکستان اور ابھی ایک کویتی ڈیلیگیشن آ رہا ہے وہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے پاس انہوں نے پہلے بھی فنڈ کیا وہ بگ وے میں آنا چاہتے ہیں تو اس طرح جو بھی جو ریسنلی کتریز آئے تھے انہوں نے ہمارے پاس لاہور سمارٹ سیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ایکریمنٹ سائن کیا ہے اور پلاس کیپٹر سمارٹ سیٹی میں بگ وے میں جو ہمارا پورے کا پورا گیٹ پریسنٹ ہے جس میں سیونٹین ٹاورز ہیں سٹارٹنگ فرام تھرٹی ٹو سٹوری ٹو فیفٹی فائیو سٹوری جس میں ایک فائیو سٹار ہوتل ہے اور اس میں ہمارا جو ریزیڈنس ہیں اور سرواز اپارٹمنٹس ہیں اور اس طرح اس میں مال ہے بہت بڑا اور مکس یوز ہیں آفزز ہیں اپارٹمنٹس ہیں جو کہ ہمارے گاف کورس کے ساتھ ساتھ جو گیٹ پریسنٹ بن رہا ہے اس کے سارے اریم وہ آ رہے ہیں انہوں نے سارے کا سارا ہم سے ٹیور کر لیا ہے اس طرح جو ہمارا سی بی ڈی ہے لاہور میں لاہور سمارسٹی میں ہمارا جو سینٹرل بزنس ڈسٹرک کا پارٹ ہے اور پلاس فنانشر سکوائر اس کے اندر آرموی جارہاں ٹاور ہیں جو کہ ڈی پی اے نے ریزائن کیا ہے ہمارا گیٹ پریسنٹ بھی یہاں کا اور لاہور کا بھی ڈی پی اے کا ریزائن ہے جو کہ سنگاپورن کمپنی ہے جس نے دبائی مال وغیرہ اور بڑے بڑے پارٹ کی ہیں دبائی میں وہ انہوں نے سارا ڈیزائن اڈاپٹ کا لیا ہے کتریز نے اور ڈی پی اے کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوگی ہے ان کے لوگ بھی سعودی عرب جا رہے ہیں ڈی پی اے کے اور وہ سنگاپورٹ جائیں گے تو وہ اس طرح کام شروع کریں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ بارڈ ہائی انڈ ویلاز بھی بنا کر لانچ کریں گے انہوں نے ہم سے دو سو پچاس اکر جگہ لی ہے اسلامباد میں دو سو پچاس اکر لاہور میں وہ سپر ہائی انڈ ویلاز ہوں گے جو کہ لیک بنائیں گے آٹھے پیشل بیچ کی طرح لیک ہوگی اس کے سراؤنڈنگ میں وہ ویلاز لائیں گے اس میں ویفز وکرہ پیدا کریں گے سمندر کی طرح اس لیک میں تو اس طرح کے اس ٹائب کی ویلاز بنائیں گے سیون سٹار تو وہ بھی ان کو جگہ ہم نے دے دی ہے تو وہ یہ ساری انویسٹیویں انشاءاللہ سراؤنڈ ویلاز کی لوکیشن کیا ہوگی آہ ویلاز کی لوکیشن ظاہر ہے آپ کو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ سر جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو آورسیز آہ کلائنٹس ہیں جس میں گلف کے موصلی ہیں سعودی ہو گئے کتری ہو گئے کوئیتی ایون شارجہ گاب نے بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ آہ ان کی بہت اچھی ریسرچ ہے اور وہ کلکولیشن کر کے پوری انفارمیشن کر کے یہاں پہ آکے انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کے اس جو آپ نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں اپنے جو پاکستانی اور بالخصوص جو گلف میں ہیں ان کو یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بے دھڑک ہو کے پورا اعتماد کر کے پاکستان میں اور خاص طور پر سمارٹ سٹی میں وہ کیپیٹل سمارٹ سٹی ہو یا لاہور سمارٹ سٹی ہو اس میں اپنی انویسمنٹ کریں اور انشاءاللہ ان کو ایک بہترین جو چیز ہے جو ایک نیا پاکستان ایک نیا آپ سمارٹ سٹیز بنا رہے ہیں ان کی چیزیں ہیں وہ ویلاز ہوں وہ اپارٹمنٹس ہوں وہ گھر ہوں وہ ان کو ملیں گے آپ نے بات کی کہ جو کتری ہیں اور جو سعودی ہیں وہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ ساتھ لاہور سمارٹ سٹی میں بھی کافی کچھ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہاسپیٹلز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو لاہور سمارٹ سٹی میں ایک کافی لانگ ویٹڈ آ رہا ہے جن لوگوں نے اپنے انسٹالمنٹ ادا کی ہوئی ہیں ان کی جو بلٹنگ سیکنڈ بلٹنگ ہے وہ اگر آپ اس کی کوئی ڈیٹ ہمیں بتا دیں یا اس انٹرویو کے توسط سے آپ انوز کر دیں تو یہ ایک ان تمام عبران کے لئے کی خوشی کی لہر ہوگی میرا خیال ہے کہ اس کو انوز ہو مجید صاحب ہو کرنا چاہیے صحیح مگر ہمارے جو میٹنگ ہوئی ہے چیرمنٹ صاحب سے اور ہمارے باقی جو سارے اور لوگ ہیں وہ ہم نے فائنل جو کیا ہوا ہے وہ ٹونٹی سیونتھ آف جولائی دس بند انشاءاللہ اس کی بلٹ کی ڈیٹ فکس ہوئی ہوئی ہے ٹونٹی سیونتھ آف جولائی کو ہم اس کرنا بلٹ کرنا جا رہے ہیں صاحب کا ایک کسٹن تھا اسی کا سبسکرنٹ کسٹن ہے آپ نے ذکر کیا تھا کہ ہم نے ایک سال کے لئے سرچارجز کا ویویر دیا اور میمبرز کو جو اوورال اکومڈیٹ کیا جسے کہ آپ نے سرچارجز آئی تنگ ون ویلین روپیز کے آس پاس جو ہے ان کے ممبرز کے لیجرز میں اڈجسٹ بھی ہویا سر کیپنگ ان مائنڈ ترمائل جو ابھی اس وقت ملکی حالات ہیں انہی ممبرز کو چھ مہینے کی یا کچھ مزید ایکسٹنشن ایکسپیکٹ کی جاستی ہے کہ جبکہ ملکی حالات بھی اور اوورال ایکنومکلی حالات ہیں دنیا کی وہ کافی زیادہ نازک ہیں اس میں سر میں بھی تھوڑا سا ایڈ کروں گا رضوان بھئی کے اس پوائنٹ سے کہ یہ ایک اوورال جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ممبران ہیں ان کے لیے مشکل ٹائم چل رہا ہے آپ نے پہلے بھی ان کو اکوموڈیٹ کیا فیور دی اس میں ہم دونوں بھائی بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس میں کچھ چھے مینے فیور نکالیں دیکھیں اس میں نا امیڈیلی مجھے ریسپونڈ کرنا نہیں میں کر پاؤں گا مگر ہم یہ بات بورڈ میں کر سکتے ہیں دیکھیں آرڈی جو نا سوا سال پڑا ٹائم ہوتا ہے سوا سال تک ہم نے ویڈ اس کا مطلب ہے کہ جتنا ہم ٹائم دیں گے اتنی جو اسٹالمنٹ جو لیٹ آئیں گی ہمارے پاس اگر وہ کوئی سی کو ڈر نہیں ہے تو پیسے روک نہیں دیتے اس کے نا اور یہ نیور ارننگ ایک وہ نا سسلہ ہے جو کہ اگر ہم میں آپ کو یقین دراتا ہوں اگر میں پانچ سال بھی دے دوں گا نا پانچ سال پانچ سال کے بعد بھی ڈیمانڈ آئے کے کہ چھ منہ اور آگے بڑھا دیں اسے ختم نہیں ہونا اسے سر ہم دونوں آپ کو اشورٹی دیتے ہیں کہ ہم نیکسٹ آپ سے یہ ریکویسٹ یہ اپنے گرائنٹ سے لینے نہیں کریں گے جیسے مجھے بہت نے تھوڑے پر ذکر کیا تھا یہ بورڈ میں ہم جائے لکے جائیں گے خراب نہیں ہیں یہتنی پیش کیا جا رہا ہے مگر اگر اتنے خراب ہیں بھی تو ہمارے بھی تو ساتھ ہی خراب ہے نا پھر ہمیں بھی اتنی ہی زیادہ پیسے چاہیے اتنی ہی زیادہ فنڈ چاہیے جو کہ ہم نے پچھلے سوہ سال اپنے ہم نے مختلف اور سورسز سے فنڈ لاکے ہم نے کام نہیں ماندنہ ہونے دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مشکل پہ وقت آتا ہے ہم کام کو تیز کر دیتے ہیں کرونا کا دوران ہمارا کام ڈبل ٹپل سپیڈ پہ ہوا ابھی مشکل لاتے ہیں ہمارا کام تین چار گنا سپیڈ سے ہو رہا ہے ہم نے کام بند نہیں کیا پیسے نہیں آ رہے تو ہم جو اور سورسز سے لاکے کیونکہ ہمارا دارہ بہت بڑا ہے حبیبر فیق پرائیویل ایمٹرٹ کا اوپر مدر کمپنی ہی ہماری تو باقی بہت سے پروجیکٹ ہیں جہاں سے ہم اس کو فنڈ کر کے اپنے کام کو چھلاتے رہتے ہیں سر یہی ریزن ہے کہ پچھلے سات سالوں میں جو بھی پروجیکٹ پانچ سال چھ سالوں میں آئے ہیں تو ان میں سروائیف صرف کپٹل سمارٹ ہی کر رہا ہے باقی صرف پروجیکٹ غائب ہو گیا تو یہی ریزن ہے کہ ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں مجیبہ نے اب ذکر کیا تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک آئی بار جو ہے جو انٹرسٹریٹس آئی بینک کا کہ وہ کم ہوگا آنے والے دنوں میں تو میمبرز کو ایک فیسلیٹیشن مل جائے گی مارکٹ میں نیا پیسہ آئے گا تو اٹلیس ایک شورٹ ٹرم کے لیے کچھ فیسلیٹیشن ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ پریشان ہیں اس بات پر سرچارجز کی وجہ سے کیونکہ ایک ریگلرلی سائٹس پر جس طرح سے ہے کہ لوگ کو اس طرح سے ملکی حالات کو دیکھتے ہوئی یا انٹرنیشنلی یہ نہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں دنیا کے اوپرال اکنومکلی چیزیں کارفیڈاؤن ہیں آپ یورپین یونین کی آپ کے سامنے ایک زیمپل ہے آپ کی کینیڈا کی زیمپل ہے کہ وہاں سے لوگ بہت زیادہ موو بیک کریں اپنے کنٹریز کو وہاں تو کوئی اس طرح کا کیس نہیں ہوا کہ انہوں نے سوا سا دلے کیا آپ انوارمنٹ کو آپ کمپیر نہیں کر سکتے وہاں بیسیکلی کیا ابھی آگیا یوکے میں دیکھ لیں پانس سے چھ پرسنٹ کسی بندے نے کوئی گھر لینا ہے یا کوئی اپارٹمنٹ لینا ہے تو وہ اپنے پاس ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ دیتا ہے ایٹی پرسنٹ اس کا بینک فانانس کرتا ہے وہ ایٹی پرسنٹ اس نے پچھے سالوں میں دینا پاکستان میں اسی فسیلیٹیز نہیں ہیں بات جہاں تک دیکھیں ہماری بات ہے ہمیں لازٹ ٹائم یہ جو سرچارجز سے اس کو ہم جتنا ایکسینٹ کر سکتے تھے وہ کیا آپ ایف یو آر آر پزیشن تو یہ بودھ ہمیں دیفرینٹ سٹوری اگر آپ خود کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس کو مینج کرنا کتنا مشکل ہے کہ ہم اپنے پاس سے چیزیں دیلیوری کر رہے ہیں وی ایر نوٹ گٹنگ انیتھنگ دیلیوری ہو رہی ہیں اس کے باوجود ہم نے اس کو ریکوبر کرنے کے لئے ڈسکاؤنٹ سے بھی دیئے وہ بھی ہم نے ایک طرح سے دیکھیں وہ ایکسٹر برڈن ہی ہے یا لاؤس آف پروفیٹ ہی ہے کہ اگر ہم کسی کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ایوڈ رادہ ریکویسٹ یو اور جو میمبرز ہیں ان کو بھی کہ وہ اگر دیکھیں ہم اگر اچھی نیک نیتی کے ساتھ اور فل پیس کے ساتھ ایک چیز کو بنا رہے ہیں اور اس کو ڈیلیور کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے بازو بنے اور ہمارا ساتھ دیں ان چیزوں کو تاکہ ہم ان کو جو چیزیں جو پرامس پرلے بھی پورے کر رہے ہیں آگے بھی ان کو اسی سپیڈ سے پورا کرتے رہے ہیں لیکن ہمارے باس اگر فنڈ دوسرے سورسی ہیں تو they are not unlimited ان کی بھی کوئی limitation ہے اگر ہم نے وہاں سے پیسے لیے ہیں تو ہم نے ان کو دینے بھی ہیں تو اس کو ہم جتنا پرلانگ کر سکتے تھے ہم نے اس کو پرلانگ کیا جیسے مارک صاحب نے کہا we can always discuss in board لیکن never to hopeful کہ یہ extend ہو جائیں گے reason being کہ ہم نے ہماری بہت ساری چیزیں جس کو ہم نے آگے فور کاؤس کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے آگے چیزوں کو لے کے بھی چلنا ہوتا ہے جولائی جولائی میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک اور سیشن کرنا چاہیے بڑا سیشن جس میں ہمارے سارے جو main sale partners ہیں 200 کے قریب وہ آئیں اور ہم اس کو ایک سیشن کریں اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو لاہور میں ہم کر رہے ہیں 27 جولائی کو ہمارے بالٹنگ ہے اور جو پیٹل سمار سٹی میں کیا ہوا ہے کہ ہم بائی انڈ آف اس یئر سے پہلے پہلے نومبر میں ہم بالٹ کریں کہ جو سارے لوگ جن کا پلوڈ نہیں ملا ہوا اور یا جن کے پلوڈ ابھی جگہ نہیں ہے ان کی تو ان کو ہم نئی جگہ پہ پلوڈ ایسی جگہ پلوڈ ضرور دے دیں جو جگہ آویلیبل ہو کوئی دیکھ لے جا سب چیک کر لیں اگر آپ کو ٹائم ہے نا تو سائٹ پہ بڑے ڈوم میں کر لیں اس کو یا چھوٹے ڈوم میں کر کے نا ہم اس طرح کی ایک جو ہے نا جو کنفرمیشن ہے ہم بورٹ سے پروہ لے کے تو ہم ایک سیشن کر لیں اپنے پارٹنر کے ساتھ ان کا بھی نالج میں اضافہ ہو کچھ بریدنگ سپیس پیدا ہو سب کے لیے اچھ ایک نوید لے کے جائیں اپنے اپنے ساتھ اچھا سر آپ نے سائٹ کی بات کی دو ہمارے پاس بڑی ٹاورز ہیں جن میں لیک وی ہائٹ ہے اور اور سی ایست میں اور ہارمین ہائٹ ہیں جو دس کنال پہ تیرہ منزلہ بلڈنگ بلکل پوزیشن کی قریب ہے اور لیک وی ہائٹ میں کافی ساری شاپ اور اپارٹمنٹ سے ریڈی ہیں تو یہ ابھی تک آپ نے لانچ نہیں کی فارس سیل مارکیٹ میں تو یہ بہت بڑا ایری ہے جو تیار ہے فیکٹر ہے نمبر ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ اگر ہم لانچ کریں گے سیل پہ لگائیں گے تو جو نئے لوگ آنے والے ہیں جو ہم سے پلوڈ لے کے بڑے پلوڈ لے کے اور اپنے پروجیکٹ بنائیں گے اور لانچ کریں گے ان کو پرابلم ہوگی ظاہر ان کو سیل بنا کے اس کو سیل کریں اس لئے ہم اس کو سیل نہیں کر رہے نمبر ٹو جو اس کا یوز ہے ان دونوں بیلڈنگز کا ہم نے اس کا چینج کیا ہے جو ہائٹ ہے اس کو ہم ایک ہوتل اپارٹمنٹ میں بنائ رہے ہیں بنا رہے ہیں ان کو اور وہ اپارٹمنٹ ہی رہیں گے اگر وہ ہوتل رومز ہوں گے سرورس اپارٹمنٹ کی طرح اور جو ہمارے میمبرز ہیں پاکستان سے باہر یا پاکستان سے بھی تو وہ دوسرے شہروں سے آکے ہمارے پاس رہ سکتے ہیں ان کو ڈسکونٹرڈ ہم جہاں پہ کومنیشن دیں گے اور نون میمبرز کو بھی ہم اڈیسٹ کریں گے اور جو ہمارا تھیم پارکس بہر آرہے ہیں اور ایڈوینچر پارکس آرہے ہیں وہ اگر آپ جب ہمارے بن جائیں گی سال کے آخر سے پہلے پہلے تو ساری فسلیٹی کو جب آویل کرنا چاہیے کم ایک ویک چاہیے ہوگا ساری فسلیٹی کو انجوائے کرنے کے لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ باہر سے آئیں وہ ہمارے پاس ٹھہر ہیں ہماری فسلیٹی کو انجوائے کریں پھر آگے جانا ہے پاکستان دیکھنے اور جو ریلیجن ٹوریزم ہے ریلیجن ٹوریزم کو بھی ہم پرموٹ کر رہے ہمارے بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا ہمارے سکھ لوگ ہیں بچاتے ہیں لوگ آنا پیسفل یہاں آئیں ہمارے جو کامنیشن یوز کریں ہماری سمارٹ سٹی میں جو فسلیٹیز ہیں وہ انجوائے کریں اور اس کے بعد پھر ان کو ہم ٹرانسپورٹ دیں تو جو بھی ان کی مقدس مقامات ہیں وہاں جانے کے لیے اور ہمارے فاریز سے جو لوگ ہیں جیپان سے اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی آئیں اور ان کے اپنی جو بھی ان کے ٹیمپلز ہیں ان کو دیکھنا ہو تو ان سارے کو اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ہم ہوتل کی طرح ہم اس کو یوز کریں گے اور ہم اس کو کنورٹ کر رہے ہیں شروع ہو گیا اس کے اندر ہم چار بڑے اچھے ریسٹورنٹ لے کے آ رہے ہیں انٹرنیشنل فائن ڈائننگ ریسٹورنٹ ہیں جس میں جیپنیز بھی ہے اور یورپین ہے لیبنیز ہے اور جیس پاکستانی چار ریسٹورنٹ ہیں باقی جم ہے بہت بڑا سویم پول ہے باقی سارے رومز ہوں گے سروس اپارٹمنٹ ٹائپ ہوں گے جو ہارمنی ہائٹ ہے وہ سٹوڈنٹ اکومنڈیشن کے لیے ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں ہم ایک ونگ جو ہے گرلز کے لیے ہے ایک بوائرز کے لیے ہے تو انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں جس طرح ہمارے پاکستانی لوگ ہیں ہمارے دوست حباب میمبر ان کے بچے پاکستان آکر پڑھنا چاہتے ہیں جو ہے جو ہاں پہ جیسے تعلیم ایسی شروع ہوئی ہے جو کہ غیر اسلامی سی ہے تو وہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ بچے پاکستان جائیں وہاں پر پاکستان سے باہر جائیں پھر پر جو پری یونیورسٹی جو ایڈوکیشن ہے وہ پاکستان میں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کافی لوگ نے رابطہ کیا ہے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم اس کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں سٹوڈن اکاموڈیشن میں جو کہ ایک کالیج کی طرح سیف اور سکیور اور ہیلدی سٹوڈ اکاموڈیشن ہیں وہاں تعلیم حاصل کریں گے میڈیکل کالیج میں میڈیکل کالیج کی تعلیم حاصل کریں گے اگر انہیں باہر بھی پڑھنا ہے نیسٹ وغیرہ میں نیو ٹیک میں مگر ہم ہماری سپورٹ سپورٹ جو ہم ساتھ ہی دیکھا کرکٹ گرونڈ ہماری بن چکی ہے وہ میچز ہو رہے ہیں فوٹبال آسپول مکمل ہیں فوٹبال الیون سائی ہمارا گرونڈ مکمل ہے وہاں پہ میچیں شروع ہو رہے ہیں ابھی ہاکی جو ہے اس کی گرونڈ ہم نے شروع کر دیا بنانی انٹرنیشن سٹنڈرڈ وید آسٹو ٹراف اور صلاح الدین جو ہیں ان کے نام سے بنا رہے ہیں علمپی ہمارے وہ آئیں گے ان کے نام سے ہوگا اور اکیڈمی اپنی بنائیں گے ہاں کے اکیڈمی ان کے نام سے ہوگی وہ ون سے منت آیا کریں گے تراجی سے دو تین دن رہا کریں گے اس اکیڈمی کو اس کے ساتھ ہم ہمارے لانگ ٹینس ہے پیڈلر ٹینس ہے سکوائش انٹرنیشنل پیئر بنے تو ان کو اس لیول کی کوچنگ دے کے وہاں ساتھ اکیڈمی ہیلپ دیں گے وہ جہاں پہ رہیں گے بھی پڑھیں گے بھی اور سپورٹ بھی سیکھیں گے ان کی ظاہر ہیلث بھی اچھی ہوگی اور وہ سیکھیں گے تو یہ ساری ہم اس کے لیے ہم تیار سے اوورسیز پرائیم کے رستے سے آتی ہے سریعہ جو ڈائریکٹ ایکس ہے انٹرچینج کا کیونکہ سب سے بڑا بینیفیٹ جو ہے وہ اوورسیز ایسٹ کے ممبر کو ملنا چاہیے اس انٹرچینج کیونکہ وہ ڈیویلپ ہے سکول ہے پارک مسجد ہے مال ہے سب کچھ ہے جو لیونگ کیلئے آپ کو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں جس طرح کی چیز ریکوائیڈ ہوتی ہیں بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں جو وہاں پر رہائش پذیر ہیں آپ کو بھی ایک چکر کارٹ کہنا پڑتا ہے ایک سے دو منٹ لگتے ہیں ایک سے دو منٹ مگر جو ڈریکٹ ایک سیس ہے انشاءاللہ وہ ایک سے دو منٹ میں آئی راستے ایک ڈیم ہے جو ہماری نیگوشیشن ہو رہی ہے ہم اس ڈیم کو اور جگہ پر ریلوکیٹ کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ایک جگہ بنی ہوئی ہے گورنمنٹ کی اس کا ریلوکیٹ دو تین دن پہلے ریل ملتان میں ایک زبردست قسم کا ایونٹ ہوئے ٹینٹ پیگنگ کا تو اور وہ بڑا سکسیس فل ہوئے وہاں پہ پبلک نے بڑا اس کو انجوائے کیا اور بڑی وہاں پہ توقع سے زیادہ آگئی تھی تو ہم کب تک ایکسپیک کریں گے کہ کیپیٹل سمارٹ سیٹی میں اس طرح کی ایونٹ ہیں یہ کب سے سٹارٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ اس کی سکسیس کو دیکھتے ہوئے وہ وہاں پہ سیونٹی ٹیمز تھی ماشاءاللہ اور ہر ٹیم میں چار لوگ تھے چار گوڑے تھے دو سو اسی لوگ تھے جو نے پارٹسپیٹ کیا اور ہماری توقع سے زیادہ لوگ آئے زیادہ انہوں نے انجوائے کیا اور کافی سینئر جو گوڑ سوار تھے انہوں نے آ کے اس کے حصہ لیا تو ہم نے بھی پلان کر رہے ہیں کہ ہم بھی ریگولر آفٹر آفری ٹو تھری منتھ ہم وہ کراتے رہیں گے لاہور سمارسٹی میں بھی اور کپٹر سمارسٹی میں بھی میرا خیال ہے کہ پہلا جو منٹ آپ سا جائیں یوکے سے تو اغسط میں ہم کروانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 14 اغسط کو ہم کروائیں تاکہ 14 اغسط بھی منائیں اور سادھی بھی کریں جس طرح آپ نے تھوڑی در پہلے بتایا کہ یہ جو ہارمنی اور لیک وی آلیٹس کی بیلنگ ہے اس میں آپ ہوتلز ہوگی کیونکہ اس سیزن میں گرمی کے سیزن میں بہت سارے جو لاہور کے جو ملتان اور پورے کراچی ریجن سے لوگ آتے ہیں نادرن ریزی میں تو سب سے پہلے آکے اسلام آباد ان کا پہلے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو ہمارے لوگ پاکستانی بھی جو آئیں گے کراچی لاہور سے کراچی سے وہ یہاں جو آئے کریں گے ان کو بھی ڈسکون ملے گا جو اور سیز کو ملے گا اسی سوال میں اگر اگر لہور انت آئی بیلٹنگ ہونے جا رہی تو کیپیٹل سمارٹی میں اگزیکٹی بلوک کے میمبران جنہیں پہلے انانونسمنٹ کی گئی تھی کہ انہیں بلوک میں شفٹ کیا جائے گا ان میمبران کو کب تک بیلٹ کیا جائے گا اور ایسے میمبران جن کی فائل پہ سرپ آور سیز منشن ہے اس سی میں نے ارز کیا ایک ہمارا پورا بہت ہی کمپنی پروگرام بن چکا ہے جو کہ ہم جیسے میں نے ارز کیا کہ ہم نے زیرو کر نی ہے ہر بندے کا پلوٹ گراؤن پہ ہوگا جو لینڈ کی اوپر ہوگا اور اندہ وہ نہیں ہوگا کہ لینڈ نہیں ہے یہ سیشن آپ لوگ پلان کر لیں سارے لوگوں کو لائیو یوٹیوب لائیو فیس بک لائیو جو بھی ہمارے پاس موٹر وی جیسی جو پاکستان کی سب سے فلیکشپ روڈ ہے اس سے بیٹر روڈ اس سب سے پاکستان میں exist نہیں کرتی اس پہ انٹر چینج جو ہم نے پانچ سال اندر اندر بنا لیا انٹری اور exit جس کے لیے پہلے پہلے ایک exit سائیٹ پہلے وزیڈر آ ہے وہ جو تھوڑا سا شارپ ہے وہ جب ہم بریج شروع کریں گے تو وہ وائد ہو جائے گا جو طال پرادا بنا ہو ہے جہاں سے آپ گزرتے ایم ٹیک لگے میں وہ ایک چل ہے اور ویس سائیٹ پہ جو ہے جو جہاں ابھی ریسنٹ ہو ہے وہ کام شروع ہو سا موٹر وی کلوزر کلوزر کا جو ہوتا نا ٹائم وہ ہم بات کر رہے ہیں جیسی وہ کلوزر کلوزر ہو گیا جیسے جیسے کہ آج کا جو ہمارا انٹرویو تھا تو ٹیکس پہ آپ نے بڑی اچھی انفرمیشن دیں کہ جو ہمارے اگزیسنٹ میمبران ہیں ان پہ کوئی نیا ٹیکس نہیں اور وہ بہت ہائی ہے تو ہمارے جتنے میمبران ہیں اس سلیب میں آتے ہی نہیں اور جو نئے ہمارے میمبران بنیں گے ان کے لئے آپ نے ایک بڑی اچھی نیوز دی کہ ہم اپنے جو نئے بلوک ہیں ان میں ٹیکس فری ہوگا تو یہ بڑی جتنے بھی کلائنٹ ہیں یا جو انویسٹرز ہیں ان کے لئے یہ بڑی افضاء انفرمیشن ہیں مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جس سرہ آپ نے بڑی اچھی نیوز دی ٹوئنٹی سیون آف جولائی تو سمار سیٹی جس سرہ ریزوان بھائی نے بھی سوال کیا تو آپ نے ان کے لئے بھی انفرمیشن دے دی کہ ان کے لئے سیشن ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں انناؤنس ہوں گی تو وہ کوئی مہینے تک ہوگا یا اس کی کوئی اپ دیٹی دیتے ہیں کیپیٹل سمار سیٹی سیشن سیشن ہوگا آپ جو بھائی مرزی رکھیں انشاءاللہ یوگے یہ جو سیشن تھا آج ہمارا سیشن اس کا جو پیورلی پرپس تھا وہ تھا کہ ٹیکس اورینٹڈ جو سکین لانچ کی گئی گورنمنٹ اور پاکستان میں فسکل یئر ٢٠ی ٢٠٠٤ کے لئے اس کے لئے کیپیٹل سمارٹی کے چیف آپریٹنگ آفسر ملک صاحب نے خود تمام چیزوں کو ایریا ہے جو ڈیویلپ کیا اراؤن ٹین تھاؤزن ایکرز اور اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے زاہر سی بات ہے کہ چیف آپریٹنگ آفسر کا سٹیپ اپ کرنا خود سامنے آنا اور مارکٹنگ کا سامنے آنا اور ان چیزوں کو ہیڈ تو ہیڈ آنسر کرنا بہت ایڈیا پہ جیسا پاکستان ایکچول میں نہیں ہے ایکچول میں پاکستان بہت ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ آپ کو ٹی ایر پی کے لیے مرچ مسالوں والی خبریں جو نیگٹیو سائیڈ پہ زیادہ پورٹری کی جاتی ہیں جو کہ ویسٹ میں زیادہ نیگٹیو ہوتی ہیں تو اتنا ہی ممبران کے لیے چیف اپریٹنگ آفسر ملک اسلام صاحب کی طرف سے دیریکٹر سیلز مارکٹنگ مجیون خان صاحب کی طرف سے ہم اس طرح دیفرنٹ سیشن کرتے رہیں جن میں ممبران کے تمام کیوریز کو آنسر کیا جاسے جنگے آج کے سیشن سپسفیکلی ٹیکس کے حوالے سے تھا انشاءاللہ مانے والے دنوں میں ڈیفرنٹ سیشن کریں گے جن میں ممبران کی ڈیفرنٹ کیوریز کو ہیڈ ٹو ہیڈ ایڈ آنسر کیا جائے جو کہ ممبران کے لیے پاکستان میں کسی اور ڈیویلپر کے پوجیکٹ میں جو اتنے بڑے سکیل پر ڈیویلپ کر چکی ہرارکی جنہوں نے آج کی سیشن میں پارٹسپیٹ کیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سیشن بسند آیا ہوگا اور آنے والے دنوں میں اسی طرح کی پروڈکٹیو سیشن دوبارہ کریں گے جن میں ممبران کو دوبارہ پروپر انفرمیشن مل سکے رزان چیما ملک فیاد صاحب کی درسے اللہ حافظ